السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہوں اکمل احمد صدیقی اور بات یہ ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پرمنٹ لائسنس اگر آپ بنوانا چاہتے ہیں تو اس کا پروسس کیا ہے لرننگ لائسنس کے حوالے سے ہم پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جو آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے انڈ میں وہ آپ کو ویڈیو مل بھی جائے گی تو آپ بہت سانیوں سے دیکھ سکتے ہیں پرمنٹ لائسنس کس طریقے سے بنوائیں گے پرمنٹ لائسنس بنوانے کے لئے سب سے پہلا آپ کے پاس کیا چیز ہونی چاہیے سب سے پہلا آپ کے پاس ہونا چاہیے اوریجنل آپ کا cn ic اور لرننگ لائسنس جو لرننگ لائسنس آپ نے بنایا تھا لرننگ لائسنس بنوانے کے بعد آپ 42 دن کے جو دن اور ٹائم پیریڈ ہے اس کے اندر آپ لرننگ کے بعد پرمنٹ بنوانا سکتے ہیں بیالیس جن آپ نے ازارنا ہوتے ہیں لنڈنگ کے اندر تو اب آپ نے لنڈنگ لیسنس لے کے اور اپنا اوریجنل آہ شناختی گارڈ لے کے جانا ہے لائسنس آفیس ریویڈ لینکس آفیس استقریباً تمام ہی ایریاز میں ملے ہوتے ہیں سب سے پہلے جا کر جو ریسیپشن ہے وہاں جا کر ان کے انچارج سے ملنا ہے اور وہ انچارج آپ کو گائیڈ کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کہاں جانا ہے آپ نے ڈائریکلی کچھ سے کہیں نہیں جانا کیونکہ وہ طور سے حساس ڈپارٹمنٹ ہے یہ پولیس کے اندر آتا ہے تو آپ نے ڈائریکلی کہیں نہیں جانا بلکہ سب سے پہلے ان سے گائیڈ لائنز لینی ہے وہ آپ کو بتائیں گی سب سے پہلے آپ کو بیچیں گے ڈیٹا کاؤنٹر پہ جہاں پہ آپ کا ٹوکن منایا جائے گا لائسنس کا آپ کو ٹوکن دیا جائے گا اس کے بعد پھر آپ کو سیکنڈ کاؤنٹر پہ بیجا جائے گا جہاں پر آپ کی ڈیٹا انٹری ہوگی ڈیٹا ریجسٹر ہوگا جو بھی تفصیل آتے ہیں خناف کی کارٹ کی پرانے لائسنس کی جو اپا جو ہے وہ لرننگ تھا اس کی اور دیگر تمام چیزوں کو ایک جگہ پر جو ہے وہ کر دیا جائے گا اس کے بعد آپ کو ایک اور جو ہے وہ کاؤنٹر پہ بیجا جائے گا اور وہاں سے آپ کو پیمنٹ کی سلپ دی جائے گی پیمنٹ کی سلپ بنا کر دی جائے گی جس کے اوپر لکھا ہوا کہ آپ نے اتنی بینک کے اندر جمع کرنی ہے اب اپنے کسی بینک میں نہیں جانا ہوتا بلکہ جو ڈرائبنگ لیسنس کا آفیس ہے انہی کے کاؤنٹر کے اندر ایک کاؤنٹر بنا ہوگا جس پر دکھا ہوگا این بی پی یعنی نیشنل بینک آف پاکستان ان کا جو نمائندہ ہوگا ان کا جو آفسر ہوگا وہاں موجود ہوگا آپ وہاں پر نیشنل بینک کے اندر جو ہے وہ اپنی فیز جمع کریں گے فیز جمع کرنے کے بعد جناب آپ جائیں گے اگلے کاؤنٹر پر اور اگلا کاؤنٹر ہوگا آپ کا سنیپ کاؤنٹر جہاں آپ کی تصویر لے جائے گی کیونکہ پر موجود ہوگی سنیپ کاؤنٹر پر آپ کی تصویر لے جائے گی اس کے بعد آپ کو بھیل دیا جائے گا ڈاکٹر روم کے اندر ڈاکٹر روم کے اندر اکثر لوگ گھبراتے ہیں کہ ہمارا میڈیکل ٹیسٹ ہوگا تو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا بہت سمپل سا میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے آہ اور جو ہے وہ آپ کی آئی سائٹ چیک کی جاتی ہے جس طریقے سے جب آپ چشمہ وغیرہ بنوانے جاتے ہیں آئی سائٹ اپنی چیک کرتے ہیں تو مختلف چشمے پہنا کر آپ کو کچھ ورز دکھاتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے تو اس طریقے سے آپ کا ہے مختصر سا میڈیکل کا ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد وہ آپ کو لے جائیں گے لیکچر روم کے اندر جہاں جو آفیس کے تمام آفیسر ہیں وہ آپ کو آفیسر درائیویں کے حوالے سے لیکچر دیں گے اور بتائیں گے کہ کونسے سائنش ہیں وہ کیا بتاتے ہیں کونسے سائنش پہ روکنا ہے کونسے سائنش پہ صلو چلنا ہے کونسے سائنش پہ سلو چلنا ہے اور کیا زیادہی تفصیل آتے ہیں وہ اس ویڈیو میں اسے جو لیکچر ہوگا اس میں وہ آپ کو بتائیں گے اور اس کے بعد پھر آپ نے جانا ہے کمپیٹر ٹیسٹ کے لیے جب آپ نے سارا لیکچر سن لیا انہوں نے آپ کو سائنس بتا دی ہے ایک بڑے سے پینفلیس پر سب سائنس بنے وہ ہوتے ہیں تو آپ نے اچھے سے لیکچر کو سننا ہے آپ کو سارا لیکچر سننا ہے سمجھنا ہے اس کے بعد آپ جائیں گے کمپیٹر پر کمپیٹر پر مینویلی آپ کو ماؤس پکلا دیا جائے گا سسٹرم پر بٹھا دیا جائے گا آپ کے سامنے کچھ کوئی سان آنسر آئیں گے آپ نے ان کے جواب لکھنے تو اس طریقے سے بہ آسانی آپ نے جو کمپیٹر ٹیسٹ کرنا ہے جو بھی وہاں کچھ سان آنسر ہوں گے ان کے جواب دینے کچھ ایم سی کیوز ہوں گے ان کو یا سنو کرنا ہے آپ نے اس طریقے سے ایم سی کیوز بغیرہ کر کے آپ نے پاس کرنا ہے اس کے بعد فیزیکل گالی کا آپ کا ٹیسٹ ہوگا جہاں پہ آپ کو گالی چلا کر دکھانی ہوگی موٹر سائیکل اگر آپ بن موٹر سائیکل بنوارے تو اس کا ٹیسٹ ہوگا سمپلی آپ کو کچھ ہڈلز ہوں گے اس کے اندر موٹر سائیکل کو مزاہر کے لے کے جانا ہوگا اور اگر آپ جو ہے وہ فور ویل کا بنوار ہے تو فور ویل گالی کا آپ کا ٹیسٹ ہوگا سیمپل سی چیز ہوتی ہے بہت ایک دفعہ آپ کو گالی دی جاتی ہے اور بتا جاتے کہ اس طریقے سے آپ نے لگے اس جگہ پہ گالی کو پارک کرنا ایسے کہ جو بھی ہڈلز لگیں وہ ہڈلز میں سے جو ہے وہ ٹیسٹ نہ ہوگی تو آپ نے سیمپل ہی گالی لگے وہاں پہ پارک کر دینی ہے دوسرے سلسلے میں دوسرا جو ٹیسٹ ہوتا ہے گالی کا وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ کو ایک جگہ کھڑی کھڑی کر دی جاتی ہے آپ سے کہا جاتا کہ آپ گالی ریورس میں لائیں واپس میں لائیں لیکن سیدھی گالی نہیں لائیں اور ایل شیپ میں لائیں گھوماتے ہوئے تو سیمپل ہی دو ٹیسٹ ہوں گے اور ان دونوں ٹیسٹوں کے بات جو ہے وہ آپ کو ڈی ایس پی جو ڈی ایس پی جو بیانچ کے اندر لائیں لائسنس اس کے بعد آخر میں آپ جائیں گے جاں سے آپ کو جو ہے وہ وو توقیم اور سلپ دے دی جائے گی اور یہ لائسنس آپ کے پاس جو ہے وہ صرف بہت سلپ آٹھ دن کے اندر تکریفیم بن کر آپ کے ایڈریس پر جو ایڈریس آپ نے ہی انڈر کیا آپ کے شناحبی کارٹ پر اس پر آ جائے گا ٹیسٹ کے جاریے تو یہ بہت سیمپل سا اور بہت آسان سا تریقہ ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا پھر بھی کوئی کوششیں ہیں نہ ہو کوئی سوال ہو تو آپ امن دوسرے پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ